یاکوب کو ناکپور سنٹرل جیل میں فانسی دی گئی نو لوگوں کے سامنے اسے فانسی دی گئی ہے اور اب اس کے شف کو ممبئی لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کچھ دھرم گروہوں کو بھی جیل میں بلایا گیا ہے حالانکہ ابھی تک فانسی کے عدیقاری پشتی سرکار کی طرف سے نہیں کی گئی ہے ممبئی پر اس کے سوتروں کے مطابق یاکوب کے شف کو ممبئی لائے جائے گا اور اسے ماہیم میں ہی دفن کیا جائے گا اس بیچ یاکوب کے پریوار میں اس کے شف کی مباگ بھی کی ہے ناکپور جیل کے باہر سرکشہ کے بندوبست بہت زیادہ سخت ہے ناکپور ائرپورٹ سمیت پورے شہر میں بھی سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں یاکوب کے دونوں بھائی وہ موجود ہیں ناکپور میں اور انہیں جو شف ہے یاکوب ممن کا وہ ان کے حوالے کیا جائے گا پریوار کو شف ملے گا آپ دیکھئے کل سے اب تک کیا کیا ہوا رات بھر سنوائی چلی سپریم کورٹ میں دیر رات راجپتی کے دوارہ یاکوب ممن کی دیا یا چکہ خارج ہونے کے بعد رات کو دو بجے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس کچھ وکیل پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار پھر موقع ملنا چاہیے سنوائی کا اور کم سے کم دو ہفتے کی محلت دی جانی چاہیے یاکوب ممن کو کیونکہ راجپتی نے ابھی ابھی اس کی دیر رات دیا یا چکہ خارج کیے اور اس کے بعد اسے چودہ دن کی محلت ملنی چاہیے تین وہ جج جنہوں نے کیورٹیف پیٹیشن پر کچھ سنوائی کی تھی وہ رات کو تین بجے کے بعد سپریم کورٹ پہنچے اٹورنی جنرل سرکار کی طرف سے پہنچے سوا تین بجے کے بعد سنوائی سپریم کورٹ میں شروع ہوئی یعنی آدھی رات کے بعد یہ سنوائی شروع ہوئی جو ڈیڑھ گھنٹا چلی اور اس کے بعد یہ تہہ ہوا کہ نیائک پرکریہ جو اپنائی گئی ہے اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے اور یاکوب ممن کی فانسی نہیں روکی جائے گی سات بجے آج صبح یاکوب ممن کو ناکپور جیل میں فانسی دے دی گئی ممن کی فانسی دے دیگی ہے